ایک مذہر والی خطیم سواد سٹوڈنٹس ایکسرسائز 2.2 میں کوشن نمبر 14 دیکھئے کیا کہہتا ہے Lakshmi is a cashier in a bank she has currency notes of denomination 100, 50 and 10 respectively the ratio of the number of these notes is 3 ratio 5 the total cash with Lakshmi is 4 lakhs how many notes of each denomination does she have اردو میں آپ کتاب میں دیکھ لیجئے اپنا کوشن ہم solution کر لیں گے کیونکہ لکھیں گے طور زیادہ بڑا ہو جائے گا آپ solution لیٹ کر لیجئے the number of notes بھی respectively تھے پہلے والے جو notes تھے 150 and 10 تو notes ہمارے پاس 2x, 3x and 5x کر لیے اب according to question سوال کے مطابق کیا ہو جائے گا ہمارے پاس students ان کو sum کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے 2x plus 3x plus 5x is equal to یہ پورے ملا کر رہے ہیں students 4 lakh چھے لیے students all کریں گے اب دیکھئے یہ جو ratio تھے 100 کے تھے 100 into 2x plus 50 into 3x plus 10 into 5x is equal to 4 lakh student ٹھیک ہے ابھی دیکھئے 100 into 2 ہوتے ہیں 200x ٹھیک ہے plus 150x plus 50x is equal to 4 lakh student ابھی دیکھئے ان کو sum کر لیجئے 200x plus 50x plus 50 ہو جائے گا 400x is equal to 4 lakh student یہاں سے x کا value نکال لیں گے 4 lakh divide 400 student ٹھیک ہے ابھی یہاں سے 2 0 ہدھر سے 2 0 چلے جائیں گے students 4 1 4 1 4 1 چلے جائے گا اب جو جو بچا ہے اس کو لکھ لیں گے x is equal to 1 بچا ہے 1 2 3 0 بچے تو x کا value آ گیا student ہمارے پاس 1000 ابھی دیکھئے ہمیں 100 کے notes کتنے ہیں 100 notes ٹھیک ہے 100 notes کو ہم کیا لکھیں student دیکھئے 2x لکھے یہ 2 x کا value 1000 کتنا آ جائے گا 2000 آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے 100 کے بعد کیوں سے notes 50 notes 50 کے notes دیکھئے 50 کے لئے ہم کیا لکھے 3x لیے تھے دیکھئے آپ دیکھیں آپ پہ 50 کے لئے 50 into 3x تھا 3 اور 10 کے 5,000 notes instruments چلیے چلیے question number آپ 14 رہا ہم میت کرتے ہیں آپ کو question سمجھ میں آیا ہوگا ویڈیو چھل لائک کیجئے اور اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے than you so much you 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 you